السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین وارس پتھان صاحب نے بہت زبردست بیان دیا ہے اسپیج دیا ہے ناظرین چھتر پور میں جو ہوا گستا کے رسول کے خلاف حاجی شہزاد اور ان کی ٹیم نور مسلمانوں نے جو ہے رامگیری کے خلاف جو ہے اتجاج کیا تھانے کے پاس کے اس کے اوپر کیس ترجی کیا جائے لیکن جو ہے حاجی شہزاد کے گھر کو بلڈوش کر دیا گیا گیر سنوی دھانی طریقے سے اس پر وارس پتھان صاحب نے کیا کہا ہے اور کیا کیا کہا ہے پورا سنیے اس ویڈیو میں دیکھئے ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ دیش سویدھان سے چلے گا قائدے قانون سے چلے گا ڈیو پروسیس آف لاؤ سے چلے گا اب آپ ہم نے جو بتایا گھٹنائیں ہوئی چھترپور مدیہ پردیش کے اندر کیا ہوا ہمارے حضر محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستا کی کی تھی رامگری نے اس کے خلاف کچھ لوگوں نے پروٹیس کیا پولیس ٹیشن کی طرف گئے ہاں پتھر نہیں ماننا چاہی وائلنس کا تو ہم نے ہمیشہ سے کنڈیمنیشن کیا ہے کرتے تھے کرتے رہیں گے وائلنس نہیں ہونا چاہی پولیس نے کیا کیا اس جو مسلم نیتا تھے ان کے گھر کو بلڈوزر سے پوری طرح دھوستہ کر دیا ان کی کاریوں کو دھوستہ کر دیا بعد میں جو لڑکوں کو پکڑا ان کو آپ رستے پہ پوری طرح سے پرےڈ کرا رہے ہو اور آپ نارے لگو آ رہے ہو کہ پولیس ہمارا باپ ہے پتھر ماننا پاپ ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کیا سمیدھان نے اس بات کی اجازت دیا ہے اس طرح سے آپ رستے پر کسی کو بھی چلا یا بینہ ٹرائل کے ثبوت کے لوگ پڑزر لوگ کی کسی کے بھی گھر کو بلڈوزر سے آپ پڑا دو کون سے کانون کے اندر آپ نے یہ کام کیا چلیے بتائیے اس طرح سے رستے کے اندر پرےڈ کروانا تو آپ سمیدھانی چیز ہے مگر لوگ نکرے ہیں نہیں یہ سمیدھان میں کہا ہے اب دوسری جگہ آپ بات سنیے میری میں کیوں ہی بلڈوزر بلڈوزر پولٹکس کے خلاف بتا رہا ہوں میں آپ کو ابھی ہی راچی کے اندر بی جے پی کے کاریے کرتا ہوں نے ہمارے جوانوں کے اوپر پتھر بازی کی کافی جوان اس میں گھائل بھی ہو گئے ویڈیو وائرل ہے ہر طرف سنیے آپ کیا کہہ رہا آپ پولیس کربی آپ بھارت ماتا کی تعریف کر رہے ہیں دوسری طرف آپ بھارت ماتا کہ جوانوں کے اوپر پتھر بازی کر رہے ہو آپ پولیس کربی کے الفاظ زبانی ہیں ان کی تو میرا آپ سوال ہے اب کیا جن لوگوں نے اس طرح کی گھٹنا کی پولیس کے اوپر پتھر بازی کی کیا ان کے بھی گھروں کو آپ بلڈوزر سے اڑا دو گے بی جے بی کے کاریے کرتا ہوں گے قائدے قانون صرف مسلمانوں کے لیے یہ کیا آپ کے پاس ہر چیز مسلمان کا گھر دیکھا اس نے کیا آپ نے جا کے توڑ دیا اب کیا گھر ہوگا یہاں پر اس لیے ہم کہتے کہ دیش کو سمیدان سے چرائیے قائدے قانون سے چرائیے ڈیو پروسس اور لاو فالو کریے اگر کوٹ بول دیئے کہ ٹھیک ہے اس نے گلتی کیا ہے آپ ایکشن لیجئے ان کو نمٹیز دے کے ان کے گھر کو جو کرنا ہے آپ کریے سزا دیجئے مگر یہ اس طرح سے بلڈوزر کی پولٹک سے اثر میں دھانک ہے یہ دیش کو کس دشاں میں لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں یہ ہمارے سوالے سرکار سے